اس وقت کی اہم خبر یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں نیب کی ٹیم نے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو گرفتار کر لیا ہے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر لال حویلی کے باہر پہنچے تھے ریلی میں تھے اور اس وقت ہمیں اطلاعات موصل ہوئی ہیں کہ نیب کی ٹیم نے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو گرفتار کر لیا ہے راج عاطف ہم آئے صدر موجود ہیں میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی راج عاطف جب ریلی لال اولی کی بار پہنچی ہو ریلی لال اولی سے آگے کی طرف مول کیا ہے تو کیپٹن سفتر جو رال اولی سے کچھ آگے فرافہ بزار کی ملہکہ دلیوں میں داخل ہوئے وہاں سے اب اطلاع ملی گئے وہاں پر نیب کی ٹیم نے ان کو گرفتار احراست میں لے لیا ہے تاہم جہاں پر جو باری تعداد میں مسلمی کی کارکن موجود نے رہو جی راج عاطف مزید کیا اطلاعات ہیں کونسی ٹیم نے گرفتار کیا کیا پولیس بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھی اور کیا مضامت کی کوشش کی گئی نون لیگ کی جانب سے جی لال اولی کے باہر جو پولیس موجود نہیں تھی لیکن جو لال اولی سے ملکہ دلی تھی وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اس نفری نے جو ہے وہ نیب کی جو ٹیم ہے اس کی معاملت کی ہے نیب کی کل چھے ٹیمیں جو ہیں جن کی کوشش کی کہ کپٹن سفدر کو گرفتار کیے تھے لیکن ابھی شرافہ بھار کے قریب سے کپٹن سفدر کو نیب کی ایک ٹیم نے پولیس کی معاملت کی